سرکار دورہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ سب کو شکشاہ سب کو ادھیکار جیسے انہی کا بھیان چلائے گئی لیکن انہیں ادھیکاروں کی سچائی دھراتل پر کتنی ہے اس بات کا اندازہ گولا چیکہ سے لگائے جا سکتا ہے جہاں پر نیجی سکولوں کی منمانی جاری ہے اور نیجی سکول سرکار کے عدیشوں کو ٹھنگا دکھا رہی ہیں جس میں اہم بات یہ ہے کہ سارا معاملہ سرکاری عدیقاریوں کے سنگیان میں ہے لیکن ادھیکاری بابو تو کچھ بھی کہنے اور سننے کو تیار تک نہیں سرکار دورہ نیجی سکولوں کی منمانی پر نکیل کسنے کے لیے ادھیکاریوں کو کئی بار دشاہ نردش بھی دے گئے لیکن ادھیکاریوں دورہ ان دشاہ نردشوں کو ہوا ہوای کر دیا گیا وہی اس پورے معاملے میں گولا چیکہ میں بی جے پی کارکرتاؤں نے پہل دکھائی جس میں بی جے پی یوہ نیتا روحی شرما کے نیترطوں میں ایک شفٹ منڈل آج گلہ تحصیل دار کو ملا اور نیجی سکولوں کے خلاف شکایت پتر دیا اور سبھی نیجی سکولوں کی منمانی روکنے کے لیے کھنڈ شکشہ دھیکاری کو نردش جاری کرنے کے لیے کہا بی جے پی یوہ نیتا روحی شرما نے کہا کہ سرکار دورہ سمیں سمیں پر شکشہ کے پرچار پرسار کے لیے نیم بنائے جاتے ہیں تاکہ سب کو شکشہ مل سکے سرکار کے نیموں کو لاغو نے کرنے والے دھیکاریوں پر بھی کاروائی کی جائے گی روحی شرما نے بتایا کہ سرکار کے نردشان اصار کوئی بھی پریویٹ سکول سنچالک ایک بار ہی داخلہ فیس لے سکتا ہے اور اس کے بعد نہ تو وہ کیپیٹیشن فیس لے سکتا ہے اور نہ ہی ریاڈیمیشن فیس سکولوں دورہ بچوں کی داخلے کیلئے بھی کوئی انٹرنس تیس کی فیس نہیں لی جا سکتی جبکہ سرکار دورہ سکولوں کی منمانے کی شکایت کرنے کے لیے شکشہ ویبھاگ نے ٹون نمبر بھی جاری کیے ہیں کیپیٹیشن فیس کے نام پر اور سبی سکولوں نے اپنی اپنی دھگانی دھگا رکھیں ان پر سیٹنگ کی ہوئی ہیں پردی کے نام پر ہو یا کسی کتابوں کے نام پر ہو ان سے سیٹنگ کی ہوئی ہیں ان سے کمیشن لیتے ہیں ہمیں سکایت مل رہی تھی تو اسی ماملے میں ہم اکمنڈل ادھکاری گولا سے ملنے آئی ہوئے تھے تو وہ کہیں بار گئی ہوئے ہیں تو ہم سردار گولا چیزیں ملے تو انہوں اس ماملے میں اوگت کرایا ہے کہ ان کے خلاف کاریوائی کی جائے اور جو بھی ادھکاری سرکاری ادھکاری بھی اس ماملے میں کاریوائی دھلی برتے گا یا کانونی کاریوائی نہیں کرے گا تو ہم ماننی شکسہ منتری جی اور مخیہ منتری جی سے ملیں گے اور اس ادھکاری پر بھی کاریوائی کرائیں گے جو پرائیویٹ سکول منمانی کر کے سرکار کی چھوی خراب کر رہے ہیں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے جس پرکار سرکار کارے کر رہی ہے سرکار کا ادھکار سبھی بچوں تک شکسہ اکلت کروانا ہے تو ہم سرکار کے پلان پھیل نہیں ہونے دیں گے اور ہم لوگوں کو جاگروپ کر رہے ہیں اور ان کی پرائیویٹ سکولوں کی منمانی روپنے کے لیے کارے کر رہے ہیں شکسہ کے ادھکار دینیم 13 کو 2009 میں پاس کیا گیا تھا اور جس کو ایک اپل 2010 سے لاغو کیا گیا تھا جس کے انصار کوئی بھی نیجی سکول کیپیٹل آف ایشیا فری ایڈمیشن فیز کے نام پر ابھی بھاوکوں سے کوئی پیسہ نہیں لے سکتا اور سکول میں ایڈمیشن کرواتے وقت انٹرینس ٹریس کے نام پر کوئی بھی فیز نہیں بحصول سکتے اگر ایسا کرتا ہوا کوئی بھی سکول پائے جاتا ہے تو پچیس ہزار روپے جرمانہ اور سکول کے مانتہ رد ہو سکتی ہے لیکن ان نیموں کو اٹھیں گا دکھائے جا رہا ہے سپریم کورٹ دوارہ بھی نو پروفٹ نو لوس کے ادھار پر سبھی نیجی سکولوں کو 2009, 2010, 2011 اور 2014 میں شکشہ کے اتھکارے دھی نیم کو دھیان میں رکھتے ہوئے دشان نردش جاری کے گئے ہیں دوسری اور سب سے بڑا لوٹ کا جو کھیل ہے وہ نیجی پرکاشکوں کی کتابیں لاغو کرنے کا ہے جبکہ شکشہ ویبھاگ اور سی بی ایسی نے انسی آرٹی کی کتابیں لاغو کرنے کے نیم نردھاریت کیے ہیں نیم قائدے کے باوجود نیجی پرکاشکوں کی کتابوں کا کھیل دکانداروں اور سکولوں کے بیچ کھیلا جا رہا ہے لوٹ کا یہ کھیل پرشاشن کی ناک کے تلے چل رہا ہے سب کچھ جان کر بھی شکشہ ویبھاگ موک درشک بنا بیٹھا ہے سبھی نیجی سکول سنچالکوں نے ایک دکاندار کو ٹینڈر دے دیا اور باقی دکانداروں کو وہی سے کتابیں ملیں گی باقی دکانداروں کو کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا کیا کہنا ہے پریویٹ سکول سنچالکوں کا اس بار میں پریویٹ سکول سنچالکوں سے بات کی گئی تو کئی سکولوں کے پرنسپل نے تو کیمرے پر کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا اور ڈیویس سکول کی پرنسپل اونم سنگھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کینول چارج کے نام پر وہ جو فیس لے رہے ہیں وہ قانون کے حساب سے لے رہے ہیں اور یہ اہریانہ سرکار کی نیم کے نسوار ہے سب میرے پاس ایسی ابھیدہ کوئی شکایت نہیں آئی ہے کہ ہم نہیں کوئی اس طرح سے پیرنٹس میں کوئی روش ہے پیرنٹس آر ہاپی ویدار پرفارمنس جس کی وجہ سے ہم ہمارے پاس ایڈمیشن کروا رہے ہیں جہاں تک ری ایڈمیشن فیس کی بات ہے ہم گورنمنٹ پر آڈرز کو فالو کرتے ہیں ہماری کوئی بھی ری ایڈمیشن فیس کسی بھی پیرنٹ سے نہیں لی جا رہی ہے جو جو نئے بچے سکول میں آ رہے ہیں ان کا ایک ہی ٹائم ایڈمیشن فیس ہوتی ہے اور یہ ایس پر گورنمنٹ آرڈرز جو ہیں وہ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں فارم نوگ سیچ سم نے پہلے بر کے دیا ہوا ہے تو ہم اسی کو فالو کرتے ہیں اور اگر کوئی اس کے باوجود ہمارے پاس کوئیلی کی گورنمنٹ آرڈر آتا ہے تو ہم اپنے مانجمنٹ کو بھیج کے مانجمنٹ کے پروبے کے بعد ہم اس کو فالو کریں گے اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب سکول کی پرنسپل کو ہی سرکار کی نیامیولی کا نہیں پتا تو سرکار کے دیشان نردیش کو وہ کیسے لاغو کریں گے ستے خبر کے لیے گھولا چکا سے بکے گاغت کی ریپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں ستے خبر دبائیے یہ سبسکرائب کا بٹن اور پائیے دیش پردیش کی ہر خبر